دوستو یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ دلیب کمار وہ شخصیت تھے جس نے ہالیوڈ کی شورہ افاق فلم لانس اپرہ بیہ میں کام کرنے سے انکار کیا تھا بلیوڈ کے بڑے بڑے اداکار ہالیوڈ کی فلموں میں ایک چھوٹے سے سین کے لیے ترستے ہیں لیکن یہ دلیب کمار صاحب کی شخصیت کا جادو اور اداکاری کا سہر تھا جس نے دیوڈ لین جیسے عظیم حدیتکار اور پیٹر اوٹول انتونی کوئن اور عمر شریب جیسے عظیم ہیروز کے ساتھ فلم لانس اپرہ بیہ جیسی تاریخ فلم میں کام کرنے سے انکار کیا تھا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے ایک ایسے پاکستانی ہیرو کے بارے میں جس نے ہالیوڈ کی فلم میں کام کرنے سے انکار کیا ہو صرف ہالیوڈ نہیں بلکہ بولیوڈ کی ایک فلم جس میں شاروخان ہیرو تھے اس پاکستانی اداکار نے اسے بھی انکار کیا تھا اور یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ اداکار ایک پٹان تھا جس نے پاکستانی مارلن برانڈو کے نام سے شہرت پائی تھی جی ہا اس عظیم اداکار کا نام سر عاصف خان ہے عاصف خان پاکستانی فلم رسٹ کے واحد اداکار ہے جو ایک ساتھ پشتوں اردو اور پنجابی پلموں میں ایک ساتھ مقبول ہے اور جس وقت ندیم نے انڈین فلم دور دیش میں ایک چوٹا رول کیا اور محمد علی اور زیوہ نے فلم کلرک میں معمولی کردار ادا کیے عاصف خان صاحب نے نہ صرف بولیوڈ بلکہ حالیوڈ کی بھی فلموں کو ٹکرا دیا اس ویڈیو میں نہ صرف ہم یہ دونوں فلمیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بلکہ ان کے نام بھی آپ کو بتائیں گے بلکہ عاصف خان کے بارے میں چند ایسے حیران کون واقعات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس سے آج تک لوگ ناواقع ہے راج کپور جسے روس میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اس کی شورہ پاک فلم آوارہ اور اس کے گانے آوارہ ہوں کو آج تک لوگ یاد رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ روس کے صدر انڈیا کے دورے پر آئے تو اس نے خاص طور پر آوارہ ہوں گانے سننے کی فرمائش کی لیکن چونکہ اس وقت مکیش صاحب موجود نہیں تھے اس لئے شہنشاہ غزل طلط محمود صاحب نے آوارہ ہوں گانا گایا تھا لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ عاصف خان وہ پاکستانی فانکار ہے جو روس میں راج کپور سے بھی زیادہ مشہور ہے عاصف خان کی فلم شانی واحد پاکستانی فلم ہے جو روس میں ایک ساتھ اٹارہ سے ان ماہوں میں ریلیس کی گئی تھی اور سوپر ہٹ قرار پائی تھی جو ایک ریکارڈ ہے روس میں عاصف خان کو شمشیر خان کے نام سے شورت حاصل ہے بدعمل عاصف خان کی وہ فلم تھی جس نے کامیابیوں کے نئے ریکارڈ قائم کیے اور اس فلم کے بعد عاصف خان کو پاکستانی مارلنگ برانڈو کا نام دیا گیا تھا اس فلم کو اردو میں آوارہ کے نام سے بھی پیش کیا گیا تھا اس فلم کے بعد عاصف خان کو ایک انگریزی فلم کی آپر ہوئی تھی جس کا نام تھا انفار امین جس کے لیے عاصف خان نے انکار کیا تھا جبکہ انہوں نے شاروخ خان کی تاریخ فلم اشوکہ ڈی گریٹ میں بھی کام سے معذرت کر لی تھی عاصف خان واحد پاکستانی اداکار ہے جنہیں ان کی فلم شانی پر چھ مختلف ایوارڈ دیئے گئے دوستو سارا عاصف خان انیس دسمبر انیس سو اکتالیس کو نوشہرہ میں پیدا ہوئی ان کا پیدائشی نام نور گلتا لیکن پیدائش کے ایک سال بعد والدین نے ان کا نام عاصف خان رکھا عاصف خان کا آبائی گاؤں ملکن چک درکا گاؤں اوچھ ہے لیکن ان کا خاندان بعد میں نوشہرہ میں آباد ہو گیا ان کے گاؤں کے بہت سے نوجوان کامیاب اداکار بنے جن میں لیاقت میجر جمیل بابر وغیرہ شامل ہے جبکہ برسغیر کے پہلے سوپرسٹار اور انڈین ہیرو گلہمیت کا طالب بھی نوشہرہ سے تھا تین بھائی اور پانچ بہنوں میں عاصف خان کا پہلا نمبر تھا عاصف خان کی ساتھ بیٹی اور ایک بیٹا عارف علی خان ہے جو کہ عرباس خان کے نام سے پشتو فلموں کا میگا سٹار ہے عاصف خان کالج میں فوٹبال ٹیم کے کپتان تھے لیکن لیجنڈ ایکٹر محمد علی اور ساکی سے دوستی کے بنا پر محمد علی اور ساکی نے انہیں فلمی دنیا میں متعارف کر آیا اس لئے عاصف خان آج بھی محمد علی کو اپنا استاد سمجھتے ہیں عاصف خان کی پہلی فلم موسیٰ خان گلما کئی تھی لیکن درے خیبر انیس سو اکتر میں پہلے ریلیز ہوئی اور سپر ہیٹ کامیابی حاصل کی جس کی بدولت عاصف خان رات اور رات سپر سٹار بن گئے درے خیبر پشتو کی پہلی فلم تھی جس نے کراچی کے کوہی نور سینما پر سلو اور جبلی منائی یہ حدیتکار ممتاز علی خان کی بھی پہلی فلم تھی عاصف خان پاکستان کے واحد فنکار ہے جو ایک ساتھ پشتو اردو اور پنجابی فلموں میں مقبول تھے ورنہ سلطان راہی، یوسف خان، لالہ سودیر پنجابی، محمد علی، ندیم اور روید مراد اردو جبکہ بدر منیر نے متسردی اور بیدار بخت پشتو فلموں میں مقبول تھے اور دوسری زبانوں میں ان کی فلمیں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر پاتی عاصف خان کی 1973 میں ریلیز ہونے والی بلاک بسٹر فلم اور بل نے پاکستان سمیت افغانستان میں بھی زبردست کامیابی حاصل کی اور دو سال تک مسلسل چلتی رہی جبکہ 1975 میں اس فلم نے کابل کے ایک سینما میں انڈین فلم شولے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا 1975 کی فلم ناوے دیویش پے پشتو کی پہلی ڈائیمنڈ جبلی فلم تھی جس سے اردو میں دلہن ایک رات کی کے نام سے پیش کیا گیا اور اردو زبان میں بھی اس فلم نے زبردست کامیابی حاصل کی تھی اس فلم کے بعد پشتو اداکار اردو اور پنجابی شہیکین فلم سے بھی متعارف ہوئے اور ان پر اردو اور پنجابی فلموں کے دروازے بھی کل گئے بطور ہیرو اسف خان کی پہلی اردو فلم انتقام کے شولے تھی اور بطور ہیرو پہلی پنجابی فلم حدیتکار حسن اسکری کے ساتھ قانون تھی پشتو فلم میں ان کی جوڑی اسمین خان جبکہ اردو فلموں میں اداکارہ نجمہ کے ساتھ بہت پسند کی گئی اسف خان کی پہلی سین ماسکو فلم انقلاب تھی انیسو اٹتر کے سال اسف خان کی چیف پنجابی فلمیں ریلیز ہوئی اور کامیاب رہی انہیں پہلا نگار اردو فلم شولہ پر دیا گیا اوہد موراد کے ساتھ فلم پرک اور گنمین میں منفی کردار ادا کیے پرک نے گولڈن جبلی منائی تھی جبکہ پنجابی اداکار اسف خان کے ساتھ پول اور شولے انیسو چیتر میں ریلیز ہوئی تھی بطور پروڈیوسر اسف خان کی پہلی فلم مقدر تھی جبکہ بطور حدیتکار فلم ساز ہیرو اور ویلن فلم شیشے کا دل لوہے کے ہاتھ زبردست فلم تھی اپنے دو سوید موراد کے کیریئر کو سہارا دینے کے لئے اسف خان نے انیسو اے کسی میں لندن میں فلم کالا دندے گورے لوگ بنائی جس میں انگلش اداکاروں فیٹر اور اداکارہ فیسٹی نے بھی کام کیا تھا یہ فلم پشت و زبان میں پختون پر ولایت کی کے نام سے ریلیز کی گئی اور اس نے سلور جبلی منائی تھی اسف خان نے پینتالیس سالے فلمی کیریئر میں چھے سو سے زیادہ فلموں میں کام کیا اور سینکڑوں سیڈی ڈراموں میں بھی کام کیا وہ پاکستان کے لیونگ لیجنڈ ہے وہ واحد پاکستانی اداکار ہے جو روس میں سب سے زیادہ مقبول ہے اور پہلی مرتبہ روس میں راج کپور کی مقبولیت کو چیلنج کرنے والے پاکستانی اداکار ہے ایک ایسا پاکستانی اداکار جس نے ہالی ہوت کی فلم انفار امین میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا اور جسے اس کی عظیم فلم بدعملے میں بے مثال کردارنگاری پر پاکستانی مالن برانڈوں کے خطاب دیا گیا تھا دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اس طرح کی معلومات ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی